السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على عباده الذین اصطفاء اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الكوثر فصل لربکا ونحر انہا شانئکا هو الابتر قابلِ صد احترام علماء کرام معزز سامعین حضرات اللہ ذل جلال والاکرام دی حمد و سنات و بعد انگند لا تعداد بشمار درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ کبریاء جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علی وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے صاحب و عزیز ساتھیو اے مسجد جدے اندر آج میں دے تُسی اللہ دا قرآن اور نبی علیہ السلام دی عظمت اور شان سنن سنان واسدے اکٹھے ہوئے ہیں اس مسجد دے محتمم اور بانی محترم جناب مولانا اسلم سلیم نور پوری حافظہ اللہ اللہ کو لون دعا ہے کہ اللہ انہا دی زندگی دے اندر اور انہا دے علم و عمل اچھ برکت آتا فرمائے اے نور پوری جڑا لفظے میں نے فرما رہے سنے نور پوریاں دی مسجد دے تے تُساں اس واسدے کھل کے بیان کرنا ہے ایدہ مطلب ہے کہ نور پوری ماشاء اللہ جان اچھنے کی خیال ہے تے تُسی بھی سارے جان اچھو نا انشاء اللہ کہ نیند پہ یون دیجے جھاگ دے رہو گے انشاء اللہ آلے ماشاء اللہ مولانا اسماعیل اتیق حفظہ اللہ دا بیان بڑا ہی مفصل خطاب انشاء اللہ تُساں سمات فرمانے میرا بھی ایک تعلق نور پورنل ہے اور ایس تعلق دی نسبت نل مولانا اسلم سلیمی صاحب حفظہ اللہ فرمایا کرتے نے تُو میرا پنہما لگنا ہے تے میں تیرا ماما لگنا ہے محمدی مزیدی آیا ماشاء اللہ اللہ انہ نو جزائے خیر اطاف فرمائے میرے نان کے نور پر دیں حضرات میرے ذمہ جو انوان لگایا گیا ہے شان ساکی قوسر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے مناسبت نل میں توڑے سم نے قرآن مجید دی ایک صورت صورت القوسر تلاوت کی دیئے میں اس صورت دے اندر جو بات میرے رب نے بیان فرمائیے انو توڑے سم نے انشاءاللہ رکھاں گا اور کوشش کرانگا کہ کتاب و سنت دی بات ہی تو انو سناوا کیونکہ اہلِ حدیثاں کل ہے یا رب دا قرآن یا آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان اور توساں ایک نعرہ سنیا ہوئے گا اہلِ حدیث کے دو اصول اتی اللہ واتی الرسول اساں کل کرنی ہے یا قرآن دی کرنی ہے یا آمینہ دے لال علیہ السلام دی فرمان دی اور آب دی عظمت تے شاندی کرنی ہے تیسری گلی ساڑے کل کوئی نہیں اللہ سانو عیدتی قائم رکھے اور عیدتی موت عطا فرمائے حضرات یہ جڑی یہ سورت دی پہلی آئے تھے نا اور اس سورت دی جڑی آخری آئے تھے اِنَّا شانیہ کا ہوا الابدر اِنَّا آیات اور سورت دا پسے منظر کو جس طرح ہیں کہ آمینہ دے لال پیکرِ حسن و جمال صاحبِ شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رب نے اولاد جڑی عطا فرمائیے تین بیٹے عطا کیتے تھے چار بیٹیاں رب نے عطا فرمائیاں چاری بیٹیاں جوان ہوئیاں اُنَّا دیا شادیاں ہوئیاں اور اُنَّا دے باز دی اولادنا بھی ہوئیاں حضرات تین بیٹیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی جفوت ہو گئیاں اور ایک بیٹی آپ علیہ السلام دی وفات تو چھے مہینے بعد دنیا تو رخصت ہو گئیاں اور جڑے بیٹے اللہ نے تین عطا فرمائے اُو تین بچپنے جی رب واپس لے گیا رب دیاں مرضیاں نے اُو جو چاہے کرے اُن کوئی پچھن والا اُن کوئی روکن ٹوکن والا اُن کوئی ڈکن والا اُن کوئی سلام مشورہ دین والا اُو اسمد ذاتِ بے نیازے لوکن دے سلامہ مشورہ تو بے نیازے اُو اسمد ذاتے لوکن دیاں جناب گلہ اور لوگن دیاں باتاں تو بے نیازے حضرات رب نے دیتے تے رب لے گیا تے جدوں اللہ نے آپ علیہ السلام کو لو بیٹے واپس لے لے تے کافرانو موقع چاہی دا ہندہ سی میرے پیغمبر علیہ السلام نو پریشان کرندہ نبی علیہ السلام نو ایضا پنچان دا نبی علیہ السلام نو تکلیف دین دا موقع تلاش کردے سن اور جنہی دیر میرے پیغمبر مکہ دے ہندر رہنے اے نا کوئی موقع ضائع نہیں جان دیتا اے بھی ایک موقع اے نا نو مل گیا تے تانہ پیغمبر علیہ السلام نو اے مار دینے اے محمد اچھی کہو درہ صل اللہ علیہ وسلم تیرے بیٹے دنیا تے نہیں رہے فوت ہو گئے نے تے بندے تا نام بند ہے تے بیٹے یا نل بند ہے بیٹے ہون تے بندے تا پچھو نام کوئی لیں دے تیرے بیٹے فوت ہو گئے نے تیرا نام کنے لیں جنہی دیر تو آڈی زندگی ہونی دیر تو آڈا نام ہے تو ساں فوت ہو جانے تو آڈا نام و نشان مٹ جانے تو آڈا نام کنے لیں تے میرے رب نے نا اپنے پیغمبر علیہ السلام دا پھر دفاع کیتا حضرات عظمت دی بات ہے شان دی بات ہے چونکہ میرا انوانی یہ بے مقام دی بات ہے کہ بیکھو نا اج تو آڈے اس معاشرے دی اندر کسے مولانا صاحب دے متعلق کوئی بدزبانی کر دے تو سی اونا دا دفاع کر دے ہو اہلِ محلہ اپنے عالم دین دا دفاع کر دے نے کسے سیاستان دے بارے اگر کوئی حرزہ شرائی کر دے او دے منن والے او دا دفاع کر دے نے کسے پولیس دے افسر دے متعلق کوئی بدزبانی کر دے او دے پیروکار اور او دے جناب شعب دے افراد او دا دفاع کر دے نے کوئی انسان کسے انسان اگر کوئی تکلیف دے دے انسان انسانہ دا دفاع کر دے نے یار بیلی سجن دفاع کر دے نے رشتے دار عزیز و اقارب دفاع کر دے نے حضرات آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان دے کیا کہنے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اگر کافر کوئی بدزبانی کر دے نے اگر کافر تانو تشنی کر دے نے اگر کافر میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے کوئی بری بات کر دے نے زمین والے باتوں بول دے نے عرش والا رب پینہ دفاع کر دے اور جدا دفاع میرا رب آپ کرے اور کرے بھی اپنے قرآن دے اندر وہ دی عظمت دے کیا کہنے وہ دی شان دے کیا کہنے وہ دے مقام دے مرتبے دے کیا کہنے دوسری اگر گئے کہ اللہ نے کمیں اپنے نبی دا دفاع کی تے ایک جگہ تے نہیں کی تا رب نے متعدد مقامات تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا دفاع فرمایا ہے آو ذرا رب دا قرآن سمات فرما لو رب کمیں کمیں اپنے نبی دا دفاع کر دے نے ایک مقام تے کافران ہے نا میرے پیغمبر علیہ السلام کو لو کچھ سوالات کی تے کہیں لگے جی اے نا سوالنا دے جواب دے ہو تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھا کل ہونا جواب دے آنگے رب دیاں مرضیاں نہیں انہوں کون پوچھے انہوں کون صلاح دے ہوئے کون انہوں آکھیں انج نہیں تے انج کر اللہ نے وحی دا نزول بند کر چھڑیا کئی دن گزر گئے وحی نہ آئی تے کافران تانہ مار دے نے ہم دے نے اے محمد اچھی آنکھو ذرا صل اللہ اچھا ساکی القوسر دا مانا بتا جا کیے حاؤز قوسر تو پانی پیران والے اور او کون نے جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تے اس ساکی القوسر کو لو پانی پین والے کون ہوں گے انشاءاللہ سی ہوں ہوں گے کہو انشاءاللہ پینہ جے پانی ہون پھر منواکھنات نہیں پہے گا درود پڑھو جے پانی پینہ جے پھر درود پڑھو محمد صل اللہ علیہ وسلم کہ ہونے نہیں پڑھنا جیدوں میں نام آوے ہوتا ہی پڑھنا ہے اور انہوں ہمیشہ پڑھ دے رہا کرو مولویاں کو لوگ کہلوا کے نا درود پڑھیا کرو انہوں اپنے ایمان کا حیث سمجھو کہ جیدوں میں نبی پاک علیہ السلام کا نام آئے تھے درود پڑھنا ہے جتے بھی آپ دا نام سنو تھے درود پڑھیا کرو اللہ سنو درود گاج واج کے سنت دے مطابق کسرت نل پڑھن دی توفیق عطا فرمائے حضرات درہ توجہ فرمانا اے کافر آنگے نے اے محمد صل اللہ علیہ وسلم اب ایک نا تو آنہ سے کل جواب دی آنگے کل دی آنگے کل کئی دن گزر گئنے جواب کوئی نہیں آیا کیوں نہیں آیا اے جبرائیل وحی لے کے نہیں آئے تے ماہز اللہ آنگے نے او جیڑا جبرائیل شیطان ماہز اللہ کا فرم دینے وہ جیڑا شیطان تیرے کل سنے لے کے عمدہ سی پیغام لے کے عمدہ سی انہیں آونا چھڑ دیتا ہے بڑی تو رب رب لائی سی اللہ اللہ لگائی سی اور رب نے میتے نو چھڑ دیتا ہے اور رب تیرے نل نراض ہو گیا غصے ہو گیا انہیں انہیں تیرے نل گلبات کرنی انہیں انہیں ماہز اللہ جبرائیل نو شیطان آنگے نے انہیں نہیں انہیں تیرے کل آونا کہ اے جیدو انہیں تانے مارے میں نے دیتے نا کہ میرے پیغمبر پہلے ہی پریشان نے وحیدہ نزول نہیں ہو رہیا آپ پہلے ہی اس گل تو پریشان نے کہ جیدو انہیں کافران تانے کہ میں نے دیتے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مزید پریشان ہو جان دینے کہ میرے رب نے جیدو آپ نے نبیدیاں پریشانیاں دیکھیاں رب آزمان تو قرآن اتار کے میرے نبیدہ دفاع کر دینے اللہ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم والزعاء واللیل اذا سجا ما بدعاک ربک وما کلا ولل آخیرت خیر لکا منال اولا ولسوف یعطیك ربک فترزا رب نے قسمہ کھا دیاں نے قسمہ کھا کے رب نے دفاع کی تے اور رب جے بغیر قسم تو گل کرے نا گل ہو دی ویچے شک کوئی نہیں شبا کوئی نہیں پر ایک اصول دی گل لے علماء جان دینے اور میں بینہ پہ ماشاءاللہ بڑے سارے علماء کرام مجمد اندر موجود نے تے مینو تے بیان کر لگے ہیں ڈھر بیا لگ دے ہیں بہرحال میرا چونکہ ایک ذمہ داری یہ میں بیان کریں گا انشاءاللہ اللہ جننے بھی علماء کرام اس مجمد موجود نے سب دا بیٹھنا قبول فرمال ہے اے تھے تے ساڑے معاشرے جے مولوینوں اتے نا با یہ دے مولوینوں راہ دا ہو جاند ہے پر اے ماشاءاللہ اے ہو جے علماء بھی نہیں جنے مجمد بے کے پروگرام سننے اللہ اے نا دی ایس جناب آجزینو انکشارینو قبول فرمال ہے ربا اے نا دے علم و عمل اچبرکت اتا فرمال حضرات سننا میرا رب قسمہ کھا رہے ہیں اصول کی گالے گالت جنی اہم ہویا کر دیئے اللہ تاقید اتنی ہی زیادہ لیایا کر دیئے ایتے گال میں نے نبی دے دفاع دیئے عزمت دیئے رب قسمہ کھا کے بات کر رہے ہیں اے دنیا جہان دیو لوگو تسی بھی سن لو تے اے میرے محبوب نبی جی تسی بھی سنو سمات فرمالو میں رب نو چڑھ دے سورج دی قسم میں چڑھ دے سورج دی قسم کھا رہے ہیں فرمایا جی تو رات چھا جندی ہے رات پی جندی ہے ہنیرا چھا جند ہے اس چھا جانوالی رات دی قسم اللہ تو قسمہ کھا کے کی کہنا چاہنا ہے فرمایا اے عمدن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا تو آڑے رب نے توانو چھڑ دیتا ہے تو آڑے نل نراز ہو گیا ہے میں رب قسمہ کھا کے کہنا ما وطا کر بوکا وما کلا میں تو آڑے نل تو آڑا رب نراز بھی نہیں ہویا تو آڑا رب تو آڑے نل گسے بھی نہیں ہویا تو آڑے رب نے توانو چھڑیا بھی نہیں تو آڑے نل نراز بھی نہیں ہویا اور جیڑی گل رب نے اگے کی دیئے نا عالم یجید کا یتیمن فا آوا اب ایک ہو میرا رب اپنے نبی متسلیاں دے رہے ہے محبوب جی جی تو تسی پیدا ہوئے سو تو آڑے باب تو آڑے پیدا ہون تو پہلے ہی توانو چھڑ کے دنیا تو چلے گئے عالم یجید کا یتیمن فا آوا پھر جی تو تسی دنیا تے تشریف لے آئے چھے سال دی عمر سی تو آڑی ماں می توانو چھڑ کے دنیا تو چلی گئی پر سونیا عالم یجید کا یتیمن فا آوا میتے عودوں میں توانو نہ چھڑیا اے میرے محبوب نبی جی تو سی اٹھ سال دے سو جی تو تو آڑے دادا جی بھی توانو چھڑ کے چلے گئے پر سونیا میتے عودوں میں توانو نہ چھڑیا عالم یجید کا یتیمن فا آوا پھر ایک وقت آیا جی تو تو آڑا چاچا ابو طالب بھی توانو چھڑ کے دنیا تو چلا گیا پر سونیا میتے عودوں میں توانو نہ چھڑیا ایک وقت آیا جی تو تو آڑے اپنیا نہیں ظلم سے آتی دیا انتہا کر دی دیا توانو شے پہ ابو طالب دی اندر قید کر دی تا پر سونیا میتے عودوں میں توانو نہ چھڑیا عالم یجید کا یتیمن فا آوا میتوانو چھڑیا نہیں میتو آڑے نالنراض نہیں ہویا میتو آڑے نالگسے نہیں ہویا میں رب قسمہ کھا کے اعلان کرنا ما سونیا میں نراض بھی نہیں تو میں غصے بھی نہیں میرا رب اپنے نبیدہ دفاع کر رہے ہیں کافراندیاں زبان نہ بند کر رہے ہیں آئے ایک مقام سنیں آجے ایک مقام اور سمات فرما لو میرا رب کی میں اپنے نبیدہ دفاع کر دے ایک کافر میرے پیغمبر علیہ السلام لو نہ کئی کو جان دینے کدھرے ساہر آن دینے کدھرے کاہن آن دینے کدھرے میرے پیغمبر علیہ السلام نو مجنون آن دینے دیوان نہ کئی دینے میرے پیغمبر علیہ السلام نو مجنو کئی دینے دیوان نہ کئی دینے جاتوگر کئی دینے کاہن کئی دینے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے اُلٹے نام لیں دینے اور اینہ نجیدو نا میرے نبی نو مجنو دے دیوانہ آکھیا کہ میرا رب آسمان تو قرآن اتار کے اپنے نبیدہ دفاع کر دے عظمت نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے آوازوں دیئے مولا فرمان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والکلم وما یسترون ما انت بنعمت ربی کا بمجنون وَإِنَّ لَقَلَ عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُون وَإِنَّ قَلْ عَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ اے تیویر اپنے قسمہ کھا دیا نے فرمایا نون والکلم وما یسترون قسم قلم دی اور جو کچھ قلم نا لکھن والے لکھ دینے او لکھن والے فرشتے ہیں دی قسم یا جو لکھیا جاندے ہو دی قسم اللہ نے قسمہ کھا کے کیا کیا ہے کافر کیان دینے اے محمد تو تے دیوان ہے تو تے مجنون ہے اللہ فرما دینے ما انت بنعمت ربی کا بمجنون اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد سلاللہ اوچھیا کو ہاں والا سلاللہ توانو ہارواری یاد کرانا پہند ہے اے دے تسی ماشاءاللہ اللہ دے ولیو آکو سلاللہ علیہ وسلم اے میرے پیغمبر علیہ السلام ما انت بنعمت ربی کا بمجنون تسا اپنے رب دی نعمت نل تسی اپنے رب دے احسان نل تسی اپنے رب دے فضل نل تسی اپنے رب دے کرم نل تسی اپنے رب دے نعمت نل دیوانے میں نہیں تے مجنو میں نہیں اے نا کافرانے جی تو میرے پیغمبر علیہ السلام نو آکھیا نا دیوانا اے نا نے تاقیدی لفظ استعمال کی تے اے نا کا لمجنون میرے رب نے اے دا جواب تاقید در تاقید در تاقید در تاقید تے اندر دیتے ہیں بہنہ کسمان کھا دیا نے پھر اگو کی آکھیا ہے فرمایا ما انتا بے نعمتی ربی کا بے مجنون سو نیا تسی اپنے رب دی نعمت نل دیوانے تے مجنو نہیں میرے قسمان کھا کے کہنا تے اللہ کوئی تلیل اس کائنات تے لوکانو سمجھانو واسطے کہ نبی علیہ السلام دیوانے تے مجنو نہیں فرمایا اننا لگل عجرن غیر ممنون اتاقید آن شروع ہو گئی آنے اننا لگل عجرن غیر ممنون بے شک تو آٹے واسطے البتہ عجر اے ناگوے جڑا قیام تک مکنہ ہی نہیں اور دیوانے آگے بھی قدیعہ جر سنے جے دیوانے آگے بھی قدیعہ صاحب کتاب سنے جے دیوانے تے مرفول قلم اندے نے اور نہ دیا نیکیاں پدیاں نہیں لکھیاں جاندیاں کیونکہ نیکی پدی دی پہچانتے عقل نہ لن دیئے جی دیچ عقل کوئی نہیں اور دی جناب نیکی پدی نہیں لکھی جاندی اور مرفول قلم اندے فرسونیاں اننا لگل عجرن غیر ممنون اگلی دلیل آگئی وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَزِيمٍ اے تھے بھی میرے رب نے تاقیدہ بیان کی تھی ہیں کیا کیا وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَزِيمٍ بڑے عظیم اخلاق تھے سونیاں تُسی دیوانے نہیں تُسی مجنون نہیں اللہ دلیل کیے فرمایا دیوانیاں تے مجنوات اخلاق کوئی نہیں ہویا کرتا اور دیوانے تُسامی بے کے ہونگے دیوانے تُسامی بے کے ہونگے دیوانے تُسامی بے کے ہونگے جاندیاں رائیاں نو تکے بے مار دینے دیوانے تُسامی بے کے ہونگے سڑکان دے اٹھان لے کے کھلوتے نے اور دے جاندیاں نو اٹھان بے مار دینے دیوانے تُسامی بے کے ہونگے کپڑے لاکے ننگے لگے پھر دینے شاوری آگئے ننگے شادی سرکار آگئی ہے تیڑا دیوانہ اور نانگے شاہ جی بن جاندہ ہے اے ہو جے کئی دوسان نانگے دیوانے بیکھے ہوں گے پر اللہ فرما دے نے سونیا تسی دیوانے دے مجنون ہے اللہ دلیل کیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقِنْ عَزِيم تو آٹھا تے اخلاقی بڑا عزیم ہے میں رب قسمہ کھا کے تقیدان تے نال تو آٹھے عظیم اخلاق دیاں گوائیاں آپ دے رہے ہیں اے عظیم اخلاق میرے نبی دا اب ایک ہونا رب دفاع بھیا کر دے اوہ نہ کیا کیا اِنَّكَ لَمَجْنُون تسی دیوانے ہو میرے رب نے جواب ایک ہو کٹا لما دیتا ہے نون وَالْكَ لَمِ وَمَا يَسْتُرُون مَا آمْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُون وَإِنَّا لَكَ لَعْجْرًا غیر ممنون وَإِنَّا لَعْلَى خُولو کی نعظیم آجے میرا رب اپنے نبی دا دفاع کر دا اوہ چی دا دفاع عرش والا رب اپنے قرآن اچھ کرے اوہ دی عظمت ورگا کائنات جو کوئی دوجا بولو ہے بے ہونا بھی قیامت تک آونا بھی نئی آونا دیو دی عظمت رب نے آمنا دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ معلی جو جی ماشاءاللہ خطیبِ پاکستان آگئے ہیں تو انشاءاللہ اپنے وقتیں بیان کریں گے توجہ فرمانا میں جیڑی بات واتے سامنے پیان کرنا چاہ رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام تھی عظمت شاند ہے مقام کتنے رب اپنے نبیدہ آپ دفاع پہ کر دینے آج جیڑی میں صورت پڑی ہے نا یہ تھی اندر بھی اللہ نے اپنے نبیدہ دفاع کیتے ہیں سننا دفاع رب نے کمیں کیتے ہیں اللہ فرماندہ نے اینا کافران کیا کیا اینا کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی تواڑے بیٹے فوت ہو گئے نا تی تواڑا نام و نشان میٹ جانا ہے تساں دنیا تو جانا ہے تواڑا نام و نشان ختم ہو جانا ہے تی جی تو کافرانے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ایک اللہ کی نا تی میرے رب نے ہون جواب دیتے ہیں جواب کیا درہ سننا اللہ فرماندہ نے اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر فَصَلِّ لِلْرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِيَكَوْا الْأَبْدَر اے صورت اینج سمجھو سمندر اے سمندر جیڑا کوزیج رب نے بند کر دیتے ہیں اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر فَصَلِّ لِلْرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِيَكَوْا الْأَبْدَر رب نے جواب کی دیتے ہیں اِنَّا کافران کیا محمد تے دم کٹے ماز اللہ اب ترے ایتے آتے بچے ہی کوئی نہیں بچ دیں ایتا نام و نشان ختم ہو جانے ایتے اب ترے ایتے ماز اللہ دم کٹے ایتا نام و نشان مٹ جانے رب نے آکے سونے آن گرائی گل جڑی نام مٹن دیئے اب تر ہون دیئے دم کٹا ہون دیئے تُس ہی اب تر نہیں اللہ پھر اب تر کہوں نے فرمایا اِنَّا شَانِيَكَوَ الْأَبْدَر تو آٹا دشمن اب ترے تو آٹا دشمن دم کٹے اللہ کی مطلب ہے فرمایا ابو جاہل اب ترے ابو لہب اب ترے اے کفارِ مکہ اب ترنے اے دنیا دے کافر جڑے تو آٹے دشمن نے اب ترنے اے نادے اولاداں بڑیاں نے اے نادے منڈے بڑے سارے نے اے نادے بڑیاں اولاداں جمعیہ نے پرسونیاں اے نادا نام کسے لینہ ہی نہیں جے کسے لینہ تھے لانتا پا گئی لینہ اے نادا نام نہیں کسے لینہ کیا ہوں جی کدی سنے آجے ابو جاہل دی بھی کو فضیلت بیان کرتا ہوئے اور جے کدرے ابو جاہل دا نام آجا تھے لوگ لانتا ہی پانتے ہیں وہ وکھری گال لے کہ ساڑھیاں یونیورسنیاں تھی تعلیمہ نے حالے کر چھڑے ہیں کہ آج کل اے وی بیان چل دینے پہ ابو جاہل کی بھی عزت کرنی چاہیے اپنے وقت کا بہت بڑا سپاہ سلار تھا تو ساوی سنے آئے بیان کے نہیں سنے آج کل دی نوجوان نزلے نا آج یونیورسنیاں تھی کال جاہل دی پھنڈی اندھنے ابو جاہل کا بھی مقام اور اس کی بھی عزت کرنی چاہیے وہ بھی سپاہ سلار تھا اپنے وقت کا ایسے بھی ہے جے مصر تھی اندر گینے عجیب کارویچ تھی فیرون تھی ممی تھی کھلو کے دعا پہ منگ دے لیں حضرات اے تیری دنیا تھی تعلیم نے تیری نوجوان نسلتا بیڑا گھرک کر دیتا ایک سے واسطے اے نے حدیث دعواتے دیں دے وہ لوگوں اپنے آقائد دیس لا کرو عقیتہ ٹھیک کرو عقیتے نو درست کرو جس بندے تھا عقیتہ صحیح نہیں ہوتی نمازان رو دے حاج زکاتان کوئی بل نہیں دے پہنا اور اگر کسے دا عقیتہ درست دے راج پیا کنڈا چوکے سیڑتے کر دے رابیتے بدلے بھی معاف فرما جھڑے گا اور اے عقیتے دا سبق ملے گا انشاءاللہ تینو یا اہلِ حدیث مساجدی چو ملے گا یا اہلِ حدیث مدارس بھی چو ملے گا آج عقیتے دا سبق پڑھ نہیں آئی تھے آجا نصر العلوم میں چاہ جا آج عقیتے دا سبق لے نہیں گجران والا دے اندر متعدد اہلِ حدیث مدارس نے ہونا دے پہ چاہ کے سن عقیتہ پڑ عقیتہ سمجھ عقیتہ اہلِ حدیث علامہ پچھے جمعے پڑھیا کرتے نو پتہ لگے عقیتہ کنو آن دے تو انسی رو کہتاں دے کانیے سن سن کے سبق آن اللہ کہہ کے بڑھا ہو گیا عقیتے دی بات سن رب آن دے سونیا تیرے دشمن دا نا کسے لینہ اوہ اب ترنے پامے ہونا دے منڈے ہیں پامے ہونا دیوں لاتا ہیں اوہ نا دا نا کسے نہیں ہو لینہ تے جے کسے لے آتے لان تاں پا گئی لینہ تے سونیا تیری گل اینا آتوین آگل کاؤسر یہ دے میں دو مانے تو آتے سامنے رکھنے نے اینا آتوین آگل کاؤسر اے میرے محبوب پیغمبر جی کی ہویا اگر میں حقیقی بیٹے تو آتے کلو واپس لے لینے الکاؤسر میں توانو اینی کسیر امت عطا کرانگا قیامت تک تو آڈی امت آوندی رہ گی تو آٹے نام دے چرچے کر دی رہ گی کیوں جی آج چرچے ہو رہے ہیں اگر نہیں ہو رہے ہیں وَوَسَعْنَا أَنْكَ وِزْرَكَ اللَّذِي أَنْكَزَ زَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَقَ سارے پڑھو ہاں وَرَفَعْنَا لَقَ اچھی باڑھ لو جو وَرَفَعْنَا لَقَ اے چرچے ہو رہے ہیں میرے نبی دی عظمت دے میرے نبی دی شام دے بابا جی سمسام بھی چرچے کر گئے ہیں ترجمہ کر گئے ہیں برماندنے چار چفرے پییاں سونے دیاں تم مانی اور چار چفرے پییاں سونے دیاں تم مانی خلق مٹھا سو شید کر دیتا تم مانی اللہ جے لیاوے موقع قدم جا جمانی ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد والا کال جے اٹھار دا تے سن اہلِ حدیث تا کیتا سن اہلِ حدیث تا نظریہ سن لوگ آن دینے اے اہلِ حدیث تا نبی پاک نو بڑے پر آجنہ جان دینے اے تے عزت نہیں کر دے شان نہیں بیان کر دے سن اہلِ حدیث تا لف علم کلو میرے نبی تھی شان سن میرا بابا بیان کر گیا کسے بے لے تھے حرمان دینے افضلتے بہتر جیڑا عظمت میرے مصطفیٰ دی افضلتے بہتر جیڑا ساری خدائی تھی افضلتے بہتر جیڑا ساری خدائی تھی دھم ہنہ نارنہ جستی جدائی تھی کافر مومن ہوئے دل دی سپائی تھی اسم گرامی جستا ورد سن سار دا نام محمد والا تے آب ورفانا لکا ذکرک دا ترجمہ سن فرمان دینے ورفانا کی تاوادہ رب رحمان نے ورفانا کی تاوادہ رب رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا یہ جہان نے نبیان تو وکھرائی شان پایا سلطان نے کر کر پہنچیا بیکھو کر کر پہنچیا بیکھو نام سرکار دا نام محمد والا ورفانا لکا ذکرک فرمایا سونیا میں توانوینی کسیر امت عطا کر دے مانگا قیامت تک توانی امت آن دی رہ گی مختلف انداز دے اندر توانی عظمت بلند کر دی رہ گی توانی نام دے چرچے کر دی رہ گی توانیا شانہ بلند کر دی رہ گی بلکہ سونیا میں دے ازانہ دے اندر اکامتہ دے اندر نمازہ دے اندر کلمہ دے اندر اپنے نام دے نال تو آٹا نام جوڑ دیاں گا کائنات اندر جتے میں رب تھا نام بکا ریا جائے گا وہ تھے ہی نال سونیا تو آٹا بھی نام بکا ریا جائے گا کہ آنجی رب نے اینی عظمت عطا کی دیا نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام اے تو ود کے عظمت والا کائنات کسے مانے بولو جمعہ نئی جمعہ نئی جمعہ کی قیامت تک ہو جا نہیں آئے گا حضرات سنو میں اکتے مانا ایک ہی تھے سونے آسان تو آنو کسیر امت عطا کر دیتی ہے اور دوجہ مانا ساکی القوسر تو ساں سنے یا حضر صاحب کولو کہ ساکی القوسر شان نے ساکی القوسر بیان کرنی ہے فرمایا سونے آکی ہو یا دیسان تو نہیں آجی تو آڈے کولو پتر لی لینے قیامت تا دن ہوئے گا اسی تو آنو کوسر دے اتے کھڑا کر دیانگے حوزے کوسر دا مالک تو آنو اساں بنا دیتے قیامت والے دن حوزے کوسر دے تسی کھڑے ہوگے ساری کائنات دے مسلمان آن دے جانگے تے سونے آتوزی پرپر کے جامو ننو پلان دے جاؤ گے اللہ منو تو آنوی نصیب فرما جھڑے حضرات اے جامع کوسر میرے پیغمبر علیہ السلام پلان گے بلکہ ایک میں بات ہو اور تھوڑی دی وضاحت کرنا جانا اور میرے رب نے اپنے نبی علیہ السلام دی عظمت قیامت والے دن بھی بلند کر دیتی ہے شان بلند کر دیتا ہے اور ایک گل تسی اکثر علماء کو لو خطبہ کو لو سن دے رہیں دے ہو میں صرف اشارہ کرنا چاہنا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے بخاری مسلم اچھ روایات موجود نے آپ فرمان دے نے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو لونگے آدم جی تسی ساری انسان آدھے باپ ہو چلو اللہ کو ساڑھی سفارش کرو اسی بڑی پریشانی تھی اندرہ آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے انکار کر دیں گے فرمایا نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ آدم سانی نے ساٹھے نو سو سال تبلیغاں کی دیا نے حضرت نوح علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے میں نو رب کو لو ڈر لگ دے بیا یہ جی کتے جائیے فرمایا موسیٰ قلیم ابراہیم علیہ السلام کو چلے جاؤ خلیل اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو لا جانگے ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے حضرت جی کتے جائیے فرمایا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کو لچلے جاؤ موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے حضرت جی کتے جائیے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو لچلے جاؤ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو لچلے جاؤ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے حضرت جی پر کتے جائیے فرمایا آج اگر کوئی سفارش کر سکتے سلاللہ علیہ وسلم قیامتہ دینوں نے اوٹھے بھی لوکانے لابدیاں ہونے محمد الرسول اللہ نے لابدیاں ہونے سلاللہ علیہ وسلم جنہوں اوٹھے جا کے لبنے ایتھے ہی اوڈا دامن پھڑ لے کیا ہونچے ایتھے ہو رہاں پیشے نہستہ پھرنا فلانی سرکار فلانے حضرت فلانے بھیورک فلانے بابا جی فلانی پہنچی سرکار فلانے بڑے کرنی آلے اوٹھن دن کوئی کرنی آلہ نہیں جس نہ نہ کوئی سرکار نہ کوئی پہنچیا نہ کوئی آیا نہ گیا اوٹھن تو لبنے کتھے گئنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیری دنیا بھی سوار دے گا رب آخرت بھی سوار دے گا نبی علیہ السلام دی عظمت ہے شان ہے میں جیڑی گال سنانا چاہنا جیڑی گال میں شروع کی تھی ہے دور چھڑی ہے میں مختصر کر رہا میرے پیغمبر علیہ السلام سفارش کرنگے اللہ آپ دی سفارش قبول فرمانگے اللہ سانو سا رہے انو اپنے نبی دی سفارش نصیب فرما اللہ سانو اپنے نبی دی شفاعت اتا فرما حضرات آمیں اکے لے کر چلنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حوضے قوسر تے ہونگے ساکی القوسر نے جہ میں قوسر پلا رہنے میرے پیغمبر علیہ السلام حوضے قوسر تے موجود ہونگے کیسا حوضے قوسر نبی علیہ السلام فرما دینے او دیا پانی کیسا ہوئے گا فرمایا اب یزو من اللبن اصوا دو اب یزو من اللبن احلا من الاصل فرمایا دو دنالو چٹا ہوئے گا شیدنا لو مٹا ہوئے گا پرفنا لو تھنڈا ہوئے گا تے فرمایا جڑا ایک واری پی لے گا جنت ججان تک پنجا ہزار سال دا جو دینوں نے اوہ پنجا ہزار سال دا دین دوبارہ پیاس لگنی ہائے ہائے کیسا پانی ہوئے گا ہائے پینہ جے آکو پھر صل اللہ حضرات ایک بات اور دا سام اے میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاؤدے کوسر تو جامے کوسر پہ لانا ہے میں جس نتیجے دے پہنچے آنا اے جامے کوسر اصل وچ جنت دا سیٹیفکیٹ کیوں جی جنہوں جامے کوسر مل گیا نبی پاک نے فرمایا انہوں جنت وچ جان تک دوبارہ پیاس نہیں لگنی یہ دا مطلب ہے انہوں نے جنت دی جانا ہے بھی لیا سنا انہوں نے جنت دی جانا ہے اے جنت دے داخلے دا سیٹیفکیٹ اللہ سارے نصیب فرما یا اللہ جنہیں تھے بیٹھے نے انہ دیاں آل اولاداں بچے بچیاں پوترے پوتریاں نوان اللہ منڈے کڑیاں انہ دے ماں پہو پہنا پرا سارے نصیب فرما اللہ سانو بھی نصیب فرما یا اللہ سارے پاکستان دے مسلمان انہوں نصیب فرما اللہ پوری دنیا دے مسلمان انہوں نصیب فرما اللہ ساری کائنات دے مسلمان انہوں پہ آئے تے سانو کی تکلیف یا انہوں نے سانو کو تکلیف ہے ساڑھا کو جانے وہے کسی آستے دعا کرنگے ساڑھے لئے پہلا قبول ہوئے گی انشاءاللہ یا اللہ ساری کائنات دے مسلمان انہوں حوزے کو سردہ پانی نصیب فرما یا اللہ سانو بھی نصیب فرما پر کئی ایسے نے جننہوں نہیں جے ملنا کئی ایسے بد نصیب نے جننہوں حوزے کو سردہ جان نہیں ملنا بس میں اے ایک دو گلہ سنا کے انشاءاللہ بات مکانا کہ کنہ نو حوزے کو سردہ پانی نہیں ملنا پہلی گالتے ذرہ تیانل سمات فرما نا سیابا پوچھتے نے محبوب جی جو شیجو قیامت والے تھے نے حوزے کو سردہ تشریف فرما ہوگے اینی خلقت ہونی ہے آدم علیہ السلام تو لے کے تو آجے تک سارے نبیان دیاں امتاں کٹھیاں ہونی ہیں دے سونیاں اپنی امت نو کی میں پہچان ہوگے او نا نو کی میں تسیو نا دی پہچان کروگے کہ اے میرے نے اے نا نو میں پانی پلانے تو نبی علیہ السلام فرما دینے ہوں ذرا جواب اپنیاں اکھاتے کان کھول کے دلو دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے سننا ذرا توجہ فرما نا نبی پاک فرما دینے گرم محجلینا من آثار الوضوحی اے میرے صحابہ میں قیامت والے دن اپنے امت نو پہچاننا گا ہاؤزے کوسر دے جام می کوسر پلانواز دے دے کنے بہچاننا گا ہرمایا او نا دے پانج کلیان او نا دے وضو دے عزا چمک دے ہونگے او نا دے چیرے چمک دے ہونگے او نا دے ہاتھ دے بازو چمک دے ہونگے او نا دے پیر چمک دے ہونگے میں انا دے پانچ کلیان چمک دے بے کے میں آکھاں گا اے میرے ہی نے آن دے جانگے میں پرپر کے جام پلاندہ جانگا آلم چونک دے اندر ایس محلے دے اندر رہنوالے ہو سجیوں کھپیوں آنوالے ہو میں دوارے کو لیک سوال کرنا چاننا نبی علیہ السلام نے انہوں حاؤزے کو سردو جام پلانے جنہوں میرے نبی نے پہچاننا ہے اور میرے نبی نے انہوں پہچاننا ہے جتے وضو دے آزاد چمک دے ہونگے وضو ہونے کرنا ہے جنہیں نماز پڑنی ہے جنہیں نماز نہیں پڑنی انہیں وضو نہیں کرنا جنہیں وضو نہیں کرنا انہوں میرے نبی نے کوئی نہیں جے پہچاننا جنہوں میرے نبی نے نہیں پہچاننا جنو جامے کوسر کوئی نہیں ملنا پتہ لگا نتیجہ نکلیا بے نماز نے جنت ویچ بے نماز نے جنت ویچ بے نماز نو آوزے کوسر تا چام نہیں ملنا بے نماز نے جنت ویچ نہیں جانا بے نماز تا ٹھکانا رب نے جہنم بنائی آمد نوے دو بھی پچھے لیا چلا کبرامی چون اٹھ کے میدانِ معاشر ویجر کٹھے یا ہونے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے رب اپنی پندلی دوں نور دے پردے ہٹا دیں گے اللہ فرمان گے آؤ میرے ہو بندے ہو میری پندلی دے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ آؤ مینو سجدہ گر لو عرشان والا اپنیاں پندلیاں دوں اپنی پندلی دوں نور دے پردے ہٹا دیں گے اے سارے رب دے بندے اللہ دی پندلی دے سامنے سجدہ ریز ہو جانگے تے کوج بد نصیب ایسے ہونگے جیڑے اللہ دی پندلی نو سجدہ نہیں کر سکنگے اللہ او کون بد نصیب نے جیڑے رب تیری ربا تیری پندلی نو سجدہ نہیں کر سکنگے ہونترا قرآن سمات فرمالو بارہ انتیس ماں ہے سورت القلم ہے آوازوں دیئے مولا فرمان دینے یاو ما یکشف وانساکیم وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيُونَ خاشیتاً ابساروہم ترحکوہم زلہ وَقَدْ قَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ قیامت دا دین ہونے اللہ نے اپنی پندلی تو نور دے پردے ہٹا دینے رے آؤ میری پندلی نو سجدہ کر لو سارے رب دے بندے اللہ دی پندلی دے سامنے سجدہ پہ جانگے دے کوچھ لوگ نے سجدہ کرنا چانگے فَلَا يَسْتَطِيُونَ اے سجدہ کرم دی طاقت نہیں رکھنگے رب نو سجدہ نہیں کر سکنگے اللہ اے جڑے تینو اس دن سجدہ نہیں کر سکنگے اے نادی کفیت کی ہوئے گی فرمایا خاشیتن اب سارو ہم او نادیا نظران زلط دے نال چکیاں ہونگیاں او نادیا نگام پشے مانی دے ندامت نال چکیاں ہونگیاں ترحکو ہم زلط او نادے اوتے زلط پہ چکی ہوئے گی زلط نے انہا نو ٹام لیا ہوئے گا اللہ اے نادا جرم کیے اے نادا قصور کیے سارے مومن سجدہ تینو کر رہنے اے کرنا چندے نے کیاو نہیں کر پا رہے اواز اے گی وقت کانو اے فرمایا اے دنیا تیندر اے نا نو سجدے واسطے بلایا جندہ سی اے نا نو اللہ دی عبادت واسطے بلایا جندہ سی یدعونا الی السجودی وہم سالمون اے نا نو دنیا جو فجر ویلے بھی بلایا جندہ سی سور ویلے بھی بلایا جندہ سی اصر ویلے بھی بلایا جندہ سی مغرب بے لے بی بلایا جاندہ سی اشہ بے لے بی بلایا جاندہ سی آجو نماز وال آجو کامیابی وال حیعہ السلام حیعہ الفلاہ ہوتو اے سجدہ کرم دی طاقت رکھ دے سن ہمت نچھ ہے سی اے سجدہ کر سکتے سن پر میں اے ننبلانہ سن اے سجدہ نہیں سن کرنم دے نہ فجر بے لے ام دے سن نہ صور بے لے ام دے سن نہ عصر بے لے ام دے سن نہ مغرب بھی لے ام دے سن نہ عشاء بھی لے ام دے سن اے دنیا جو میں نو سجدہ کرن دی طاقت رکھ دے سن وہ تو کر دے نئی سن ہو رہا کے جا کے ڈٹ دے سن میں نو سجدہ کرن نئی سن ام دے آج یہ کرنا چاندے نے میں ننو کرن دی طاقت نہیں دے آج یہ کرنا چاندے نے میں سجدہ کرن دے نا اچھی بولو جنہ نو رب نے سجدہ اپنے سم نے نا کرن دی طا وہ حوزے کاؤسر دے جا سکن گے بینماد حوزے کاؤسر دا جام نہیں بھی سکے گا اوپا ہمیں بینماد مولوی ہوئے دے پا ہمیں مولوی دا منڈا ہوئے میں آپ نے تو پہلے انگل شروع کی تی ہے تاکہ تسی اتراز نہ گر سکتا اوپا ہمیں بینماد مولوی ہوئے یا مولوی دا بچہ ہوئے اوپا ہمیں بینماد پیر ہوئے یا پیر سادہ ہوئے اوپا ہمیں بینماد سید ہوئے یا سید سادہ ہوئے اوپا ہمیں بینماد چودری ہوئے یا چودری سادہ ہوئے اوپا ہمیں بینماد چھیڑا بھی ہے او دا ٹھکانہ جہنم ہے نہ حوزے کاؤسر دے جا سکے گا نہ جامے کاؤسر پی سکے گا نہ رب دی جنت داکل ہو سکے گا جام کوسر عطا فرمائے جام کوسر تو جام نصیب فرمائے ایک ہور بھی ٹولا جنہا جام کوسر دے نہیں جا سکنا آوزے کوسر دے جام پی نہیں جا سکنا پتا دیو ٹولا کیڑے پتا نہیں ہو نا دی یاد کیڑی ہے میں دے اپنی یاد پہ تو نے سنانا ہاں جی توجہ فرمانا ایک ہور بھی ٹولا جنہا میرے رب نے اوزے کوسر دے نہیں جا ہوں دے نا اوہ کیڑا جے ایک حدیث میں نے یاد آئی صحیح مسلم دی اوہ میں سنانا جان نا اینج شیابہ بیٹھے نے میرے پیغمبر علیہ السلام تو شریف فرمان ہے تو نبی پاک فرمان دے نا اوہ میرے شیابہ میں نے ایک گال دے دسو منیل مفلس منیل مفلس کنگال کاؤں ہے مفلس کاؤں ہے شیابہ نے آکیا مل لا درحم لہو ولا مطاع لہو جے دے کل نہ درحم دنار نہ کوئی سودا نہ پیسہ نہ سمان نہ زمین نہ پونجا کوئی شیابہ نہیں اوہ مفلس اوہ کنگال ہے کیوں جی آج کال توہاں نمی پوچھی آج ہے کنگال کون ہے توہاں گنا سی ساری کنگال ہے کیوں جی آج کال اے ہی حال ہے نا جنہوں پوچھو اوہی بچارہ روندہ ہے بھا اللہ ساڑھے حالات بہتر فرما دے اللہ ساڑھے مفلسی دنیا دی اور آخرتی مفلسی توہی محفوظ فرمال ہے اے دنیا دی مفلسی ہے پیسے کوئی نہیں دانے کوئی نہیں حالات بڑے پریشان کننے جیڑی آخرتی مفلسی ہے نا او کی ہے اے ذرا سننا نبی پاک فرما دے نا نا سیابات تسیل سمجھے نہیں سونے اگر تسیل سمجھا دیو فرمایا میری امت دا مفلس ہوئے المفلس من امت مئیاتی یوم القیامہ بے صلات و ذکات و سیام فرمایا میری امت دا مفلس ہوئے ذرا توجہ و فرمانا اور اگر اے نا گلنا جو کسے نا کوئی گالم ماری لگے تھے بھائی میں ماذر اچھا نا کیوں کہ کئیان دے کلیجیاں نا ہاتھ پہ جانا ہے بڑی توجہ و فرمانا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے میری امت دا مفلس ہوئے قیامت والے دن آئے گا نمازان لے کے آئے گا روزے لے کے آئے گا زکاةان لے کے آئے گا نمازان بڑیاں پڑیاں نے روزے پڑے رکھے نے زکاةان بڑیاں دیتیاں نے صدقے بڑے کیتے نے حاج بڑے کیتے نے عمرے بڑے کیتے نے بڑیاں نیکیاں کیتے ہیں اللہ دے سامنے پیش ہو جائے گا اللہ فرمان گے آگے ہو جی آگے ہیں اللہ دے نبی فرمان دینے وہ کھلوتا ہوئے گا رب دے سامنے اے ایتنوں ایک بندہ آ جائے گا وہ آگے پتا کے کیا کے گئے اللہ اے جیڑا تیرے سامنے حاجین مادی زکاة دین والا صدقے کرنے والا خیراتان کرنے والا کھلوتا ہے نا اے پتا کی کر کے آیا ہے دنیا چھو کی کر کے آیا ہے اللہ زاربن ہی حاضا میں انہوں کو جنی سے آگیا انہیں منو بلا وجہ مارے آسی اے آلیو تھے ہی کھلوتا ہے ایک اور آجائے گا اللہ صافق نی صافق دم ہی حاضا اللہ میں نے کچھ نہیں سیا کہ اے ساجین مادی نے انہیں میرا خون بھایا ایک اور آجائے گا قضفن ہی حاضا اللہ انہیں منت تحمت اللہ یا الزام تراشیاں کی تھی ایک اور آجائے گا اکلمالی حاضا اللہ اس حاجین مادی نے میرا مال کھا گیا اللہ انہیں میرے پلاٹ میریا زمینہ کھا گیا ایک اور آجائے گا اللہ انہیں میرے تے ظالمانی حاضا انہیں میرے تے ظلم کی تا کوئی آکے آکے گا اللہ میں انہوں گالانکڑیاں کوئی آکے گا اللہ انہیں میرے نماریا کوئی آکے گا اللہ انہیں میرے نزیاتیاں کی تھی کوئی آکے گا اللہ انہیں میرے حق کھا دینا ہے اے لمی لین لگ جیا گی تے تو انہوں سارے انہوں پتا ہے ازاں کنیا 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 کھا دینا ہے کنیا کنیا انہوں نے ظلم کی تے سارے انہوں پتہ ہے میں کیوں میں نے پتہ ہے تینوں کی یہ تینوں پتہ ہے اور سارے انہوں پتہ ہے نا ان کی عامت والے دن انہ سارے انہیں لین بنا کے کھلو جانے اللہ فرمان گے میرے ہو فرشتے ہو اللہ کی آڈر ہے فرمایا ایسا حاجی نمادی زکاتی صدقاتی خیراتی آؤ عمر کرنوالا آجیڑا کھلو تاجے نا عیدیاں نیکیاں للو تے جنہ جنہ انہیں لوکاں تے ظلم کی تے او سے حساب نال نیکیاں عیدیاں لوکاں جے تقسیم کر دے ہو نماز آمی کہیاں روزے بھی کہے زکات آمی کہیاں حاج بھی کہے عمرے بھی کہے حضرات یہ کو میرے تیرے بیچوں کا مولوی ہے تبلیغ آمی کہیاں سارے عمال وندے کے فرشتے آگئے اللہ اس حضرات صاحب دیں نیکیاں تے موقعیاں نے تے جنہ تے ظلم کی تے سو تے لینہ لے پچھے لگیاں نے ان کی کریئے فرمایا انہوں نہ دے گناہ اسے صاحب نہ لے دے کھاتے جو پانے شروع کر دے ہو نبی پاک فرمادے نے آجے میری امت تا مفلس اپنیاں نیکیاں ساریاں دے کے لوکاں دے گناہ لے کے فرمایا پھر انہوں پٹھیاں کر کے جہنم میں شوٹ دیتا جائے گا کیوں جی یہ تھے کنے نجڑے اپنے پرامہ دے حق دبا کے بیٹھے انہیں کنے نجڑے اپنیاں پینا دے آگے پٹھوی صاحب تقریر کر رہے ہیں تے اللہ دی قسم یہ ہو جی ہے کہ اللہ کاٹ مولوی کر دے اللہ کرے سارے مولوی کرن اور کنے نے ساڑے بھی جو جنہ پینا دا حق کھاتے دے کھا رہے ہیں سنگی نو دے کے معاف کران دے نے پھر چھالا مار دے نے پٹھیاں دے کھان دے نے کنے نے ایسے جیڑے اپنے کمزور پرامہ دا مال دبا کے کھا رہے ہیں او نہ دے پلاٹان دے کب سے کھا رہے ہیں کنے نے ایسے جڑے یتیما دا مال کھا رہے ہیں کنے نے ایسے جڑے لوکان دا خون بہا رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں زیادیاں کر رہے ہیں اور اینا دا خیال سانو کون پچھن والے اور تینو عرشوالا رب پچھن والے تیریاں نیکیاں دے دیتیاں جانیاں نہیں لوکان دے کناں تیرے کھا تے پا کے تینو جانم دا اندن پنا دیتا جانے او دو چیڑی زمین کب سے کی تھی یا تیرے کام نہیں آنی او دو تیریاں بدماشیاں تیرے کام نہیں آنی او دو تیرے لمحات اور تیرا پٹواریاں نل رابطہ تیرے کام نہیں آنی اور راب دی ادالتے وہ تھے مظلومہ دی فریاد رسی حضرات ہن اینو تے سوڑ دیتا گیا پٹھیاں کر کے جانمے دے حوزے کون صدق میں جائیں پتا لگا ہاکو کلی باد مارن والا بھی اوزے کون سر تک پہنچنا ہاکو کلی باد ہی نا سارے ایک اور بھی ٹولے میرے پیغمبر کھلوتے ہوں گے تے اے ٹولہ آئے گا اے نہ دے ہاتھ پیر چمکتے نہیں نمازہ پڑھی آنے وضو کیتے نہیں پر میرے پیغمبر علیہ السلام جدو انہوں وکھنگے خوش ہوں گے کہ میری امت آ رہی ہے تے جدو انہیں نیڑے ہوں گے حالہ بینی و بینہ ہوں نبی پاک فرماد نے میرے انہوں دے ترمیان دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی میں آکھاں گا امتی امتی میری امتی ربا ٹکا گیا ہوں مار دیتا ہی رب بلو منو دسیا جائے گا انہ کا لا تدری ماہ دسو پادا کا محبوب جی اے تو آٹے تو بعد تو آٹے دین نو بدل دین والے نے تو آٹے دین میں چپنی مردین علیہ زافر کرن والے نے تو آٹے دین میں جدید جدید چیزہ اجاد کرن والے نے کترے سالے سواب دے نمے طریقے کترے نمازہ دے نمے طریقے کترے سکر دے نمے طریقے سونیاں اے نہ تو آٹے تو بعد تو آٹے دین نو بدل چھڑے اے سواستے تو آٹے ہاؤستوں اے جامع کوسر نہیں پی سکنگے نبی پاک فرمان دے نے میں آکھاں گا سوکن سوکن لیمان گئی یار آباد ہی اور میرے بعد میرے دین نو بدل دین والے ہو میرے ہاؤستوں دور ہو جاؤ آج تسی میرے ہاؤستوں جامع کوسر نہیں پی سکو گے اور بید تھی بھی میرے نبی دے ہاؤستوں جامع کوسر پی سکنگے نہیں پی سکنگے لوکان دے ہاک مارن والے بھی جہنم جہ ٹور جانگے ہے بھی ہاؤزے کوسرない تو جامع کوسر نہیں پی سکنگے پہ نماز بھی جامع کوسر نہیں پی سکنگے اور کون پیے گا میرے نبی دے ہاؤستوں جامع کوسر رب دی تو ہی دنو منننو والا اللہ اکدی عبادت کرنو والا میرے نبی دی ہر سنتے مر مٹنو والا رب دے ہاؤستوں دے ہاؤستوں نے رب دے حق ادا کرنوالا جیڑا صحیح مانی آج مومن دے مسلمان ہوئے گا میرے نبی دے گول آئے گا میرے نبی پرپر کے جام انہوں کوسر دے پیلان دے جانگے اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَر سہنیا کی ہویا جی تیرے کوئی پتر لیلہ نے آوے اغمتنو کڑے وٹے ہاؤز دا مالک بنا رہا میرے بزرگ حضرت مولانا خالد گر جاکی کہو رحمت اللہ علیہ میرے مربی میرے استاد اوہ نا دے والد محتر مولانا نور حسین گر جاکی اِن آیتاں دے ترجمے کر گئے جی عظمتاں میرے نبی دیاں پیان کر گئے نا دے مسئلے بھی سمجھا گئے جی فرمان دے نے لین دے چڑھ دے دکھن پر بت لین دے چڑھ دے دکھن پر لوگ نمے نمے کلام بنا کے سنان دے نے ازیانے بابیاں دے کلام سنائیا دے اللہ دی قسم قرآن دے ترجمے نے لین دے چڑھ دے دکھن پر بت ٹونڈ لو جگ سارا ایسا کدرے مول نہ دسے سونا نبی سہارا عالی شان محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم عالی شان محمد مدنی ہے سلطان رسولاں اے پر قدر نہ ہرگز پایا نہ سمجھا مجھولاں آہ قرآن دے آئیتہ ترجمہ آگیا ہے حدیث تا ترجمہ آگیا ہے اور جیڑا چھڑ تریق نبی دا جیڑا چھڑ تریق نبی دا نما تریق نکالے او نئی ساٹی امد وچوں قیام دین والے نبی محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ پول جان دے ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد سرور عالم خوش فرمان سناوے جیڑا سنت عمل کماوے کون جیڑا سنت عمل کماوے قدینا دوزخ جاوے اے قیامت دا دین ہونے میرے نبی نے رب دے سامنے کھلو دے ہونے جنہاں قرآن دیاں مخالفتہ کی دیاں میرے نبی دی حدیث دیاں مخالفتہ کی دیاں میرے نبی نے وہ دن رب دے سامنے کہہ دین ہے روز قیامت کیسی حضرت یا رب قوم جو میری روز قیامت کیسی حضرت یا رب قوم جو میری چھوڑے آئے نا قرآن دراتا خاص قلام جو تیری نائس نال ایمان لے آئے آئی دین نال نائس نال ایمان لے آئے دین نا کو جی امل کمایا ایک قد میری امت بچوں بندے بار خدا یا یا رب چھوڑ جنانے میں نو آسوکن سوکن دمانہ آ گیا جے یا رب چھوڑ جنانے میں نو بکھرا دین بنایا بے شک میرے من کر پورے قدر نہ میرا پایا آج او نا دی نسبت یا رب آج او نا دی نسبت یا رب میں اے حکم سنان دا نائے میری امت بچوں نام نبی نا دا جے میری امت بچوں جے میری امت ہن دے اللہ منو توانو نبی پاک دا امدھی بنا چھڑے جے میری امت ہن دے سنت یا مل کمان دے جے میری امت ہن دے سنت یا مل کمان دے دور کرو اے میرے کولوں ٹولے پید دیاں دے اینا آتائینا کل کاؤزر فسلی لی رب کونہر اِنَّ شَانِ اَكَوَ الْعَبْتَرُ السلام علیکم ورحمت آن دے نے ایک فرمائش شیئر سنا دیں میں اکیت دسم ہے میرے محمدی مزید ماشاءاللہ اللہ واللہ یہ وی نبی علیہ السلام دی عظمت دے حبانے نالی نے سادا کی تا تنوار دیوان تے منوار دیوان اللہ سانو بارندی توفیق عطا فرمائے اوہ تنوار دیوان تے منوار دیوان مدینے دے چندوں میں چندوار دیوان اوہ چندویں کر کے تُو خنوار دیوان اوہ تنوار دیوان تے منوار دیوان مدینے دے پھلتوں چمنوار دیوان اوہ مدینے دے پھلتوں چمنوار دیوان ایسے نبی توفتن وار دیوان تے یوسف کے نانی دا حسن وار دیوان اور یوسف کے نانی دا حسن وار دے ماں اتر نال مشکہ تنوار دے ماں تنوار دے ماں تمنوار دے جنہ پڑے سنو وار گئے جنہ پڑے سنو اسی گلہ ہی کر دے رہ گئے ہیں اللہ سانو بھی سونے نبی دے ہر شہ بارندی توفیق عطا فرمائے وارانگے وارانگے انشاءاللہ پھر وعدہ کرو کہ آج تو بات داڑھی نہیں منا وانگے داڑھی آلے انشاءاللہ آندینے باقی نہیں ہو آندینے آندینے دے پٹھے پاسے کم ٹور پہ ہے اور ماندینے دے پھولتوں چمن وار دے ماں ایسے نبی دوں وطن وار دے ماں تے یوسف کے نانی دا حسن وار دے ماں اتر نال مشکہ خطن وار دے ماں میں اولاد پہنا پائی وار دے ماں میں اولاد پہنا پائی وار دے ماں سنے بیویاں باپ مائی وار دے ماں حبیبِ خدا تو خدای وار دے ماں حبیبِ خدا تو خدای وار دے ماں سبے نیمتاں باس فائی وار دے ماں تے سردار جگتوں میں جگوار دے ماں او دی جتیتوں میں پاگ وار دے ماں او بندے دے ماں او بندے دی ساب تو عظیم عظمت اے یوں دے ماں پاگ ہے نی او دی جتیتوں میں پاگ وار دے ماں تے شاہ رگ تے شاہ رگ دی رگ وار دے ماں او تن وار دے ماں تے من وار دے ماں سبحانہ ربی کا رب العزتی امہ